حویلی کا رہسے اور گاؤں کی مکتی رات کا سمیں تھا اور گاؤں کے سبھی لوگ گہل نین میں سو رہے تھے گاؤں کے باہر ایک پرانے حویلی تھی کسے تبھی بھوکیا مانتے تھے لوگ کہتے تھے کہ مہرات کو جی بھوکی بواجی آتی ہے اور وہاں کسی کی پرچھائی نجر آتی ہے اگلے دن گاؤں کے نیڈر ہی وقت ارجن نے سوچا مچھا کہ وہ اس رہسے کا پتہ لگائے گا رات کو حویلی میں گیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا یہ تھنڈی ہوا کر جھوکا آیا حویلی کے اندر گھنہ دیرا تھا دیکھنے ارجن نے اپنی ٹارچ جھلا کر رہا بنانا شروع کیا جیسے جیسے وہ اندر وڑتا گیا اسے دیت کی اوارڈس کھنائی نہیں لگی اچانک اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اس نے موکر پیٹھا دیکھنے وہاں کوئی نہیں تھا قرد نے ساہر دکھایا اور آگے بڑھا حویلی کے ایک کمرے میں اسے ایک پراری ڈائری بھی لی جب اس نے اسے کھولا تو اس میں دیکھا تھا کہ یہ سویلی میں ایک پریوار کو بہرمی سے باہر ڈالا گیا تھا ان کی آتماں یہاں بھٹک رہی ہے ارجن نے ڈائری پرتے ہوئے ایک چلہ ہٹھ لے وہ موڑا اور دیکھا کہ ایک خوتی آخرتی اس کی اور بر رہی ہے ارجن نے طرح تاریب انکھی اور وہاں سے بھاگ گیا ارجن کی کہانی نے پورے گاؤں میں سنسنی فائدہ کر دی کہ بھوتی اور حسن نے سبھی کو ڈرا دیا تھا لیکن کچھ لوگ تھے جو اس رس سے کو سلجھانا چاہتے تھے گاؤں کے ایک ودوان پنڈی جی نے کہا کہ یہ آتماں ہیں تو انہیں مکتی دلانہ ہو سیف ہے پنڈی جی نے گاؤں کے کچھ کیا کوک کو تیار کیا اور تیار کیا کیوئے سب ملکہ حویلی میں چاہ کر آتماں کو سانتی دیں گے انہوں نے ایک پوری تریٹی کی یوزینہ بنائی اور حویلی کے چاروں اور سوچھا گھرا بنانے کے لئے منتروں کا جاب کیا رات کو جب وہ حویلی میں پوچھے تو چاروں اور چپ سا سنناٹا تھا پنڈی جی نے یک یکی صلوات کی اور یو آؤں نے کونی سوچھا گھرا بنائیا جیسے کہ اس نے منتروں چاہ میں بڑھتا گیا حویلی میں عجیب گھٹنا ہے گھٹنے لگے پنڈی جی نے اپنے منتروں کو اور تیجھ کر دیا اور ایک دیپک کو حویلی کے بیچوں بیچ رکھا دیپک کی روشنی پھیلتے ہی ایک کر کے آتماں پرگٹھونے لگی پیسے رہی بہت دکھی اور کروسی دکھائی دے رہی تھی پنڈی جی نے اس حسان انہیں کی پراثنہ کی ان سے ان کی مکتی کا ماں کے پھوچھا آتماوں نے بتایا کہ جب تک ان کی ہتھیارے کو سجا نہیں ملتی بے سانتی نہیں پاسکتے پنڈی جی نے بچندیا آتماوں نے بتایا کہ جب تک ان کی ہتھیارے کو سجا نہیں ملتی بے سانتی برافتہ نہیں کر سکتے پنڈی جی نے بچندیا کی تو اس اتیاروں کو ڈھوڑ کا سجاد دلوائیں گے یہ سن کے اتماعی تھوڑی سانت ہوئی اگلے دن پنڈی جی اور گاؤں کی کشلو پرانے دستاویجوں اور کہانیوں کی جاج میں جھٹ گئے انہوں نے پتہ لگایا کہ حویلی کے مالک تھاکور صاحب ہی ورن رضائیہ ویٹی تھی جس نے پریوار کو مارا تھا تھاکور صاحب اب بھی پاس کے سہن میں آتے تھے تھان لیا کہ وہ تھاکور صاحب کو نیا کے گھرے میں رکھیں گے انہوں نے پولیس کو ساری جان کرے دی اور سب کھٹا کیا پولیس نے تھاکور صاحب کو گرفتار کیا اور مقدمہ چڑھایا گیا آخر کار گاؤں والو کے دیت ہوئی تھاکور صاحب کو سجا ہوئی جیسے ہی یہ خبر گاؤں میں پھوٹی پنڈی جی نے پھر سے حویلی میں جا کر اتماع کو سندیج دیا اس پر اتماعی سانتی سے پگٹ ہوئی اور انہوں نے دھنیوات دیا کیلئے لیے سب مقتہ ہو گئی اور حویلی میں ہمیشہ کیلئے سانتی ہو گئی